بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالپدوس تازہ ترین پیش گوئیاں نئے سال دوہزار چوبیس کے حوالے سے اور پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے ناظرین بھارت کے معروف آسٹالوجر ہیں صفحے اول کے نجومی مہاراج نشانت بھردواج اچاریا ان کی پیش گوئیاں آپ پہلے بھی ملاحظہ کرتے رہے ہیں بھارتی جو بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں وہ ان پر خصوصی پروگرام کرتے ہیں انہوں نے ایک پاکستانی یوٹیوبر کے ساتھ بیش گوئیوں میں بہت خوفناک منظر کشی کی ہے اور کہا ہے کہ جنوبی ایشیا وسط ایشیا اور مشرق وسطہ کا جو پورا خطہ ہے وہ ایک عالمی سازش کا شکار ہونے جا رہا ہے اور اگلے سات ماہ کے دوران پاکستان اس پورے خطے کے چونکہ سینٹر میں واقع ہے اس لیے جو اگلے سات ماہ ہیں وہ اس پورے خطے کے لیے بالعموم اور پاکستان کے لیے بالخصوص انتہائی تشویشناک ہیں اور حکمرانوں کو اس پورے خطے کے حکمرانوں کو انہوں نے کیا پیغام دیا ہے اور خطے کے عوام کو کیا پیغام دیا ہے یہ بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انہوں نے سب سے زیادہ جو خوفناک پیش گوئی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ اس پورے خطے کے درمیان میں واقع ہے ایک طرف ہمارے جنوبی ایشیا ہے دوسری طرف مشرق وسطہ ہے اور شمال میں وسط ایشیا ہے تو پاکستان خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر عالمی سازش ہوتی ہے اور کوئی جنگ چھڑتی ہے یا خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان درمیان میں ہونے کی وجہ سے سینڈ وچ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ خواب کا مدہن ہمارے موں میں خواب بہت خوفناک پیش گئی ہے اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ ایک رائے آمہ بنے کہ حکمرانوں کو نہ ہوش کے اور سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخل لینے پر عمادہ کیا جائے ناظرین مہاراج نشاند بھردواج اچاریہ نے یہ کہا ہے کہ اس عالمی سازش کی وجہ سے پاکستان میں عام انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ آخر وقت تک غیر یقینی رہے گا اور اگر آٹھ فروری کو عام انتخابات ہو بھی گئے تو اس کے دو تین دن بعد خاکم بادہن ملک میں دنگے فساد اور بلوے شروع ہو جائیں گے اس لیے اس پورے خٹے کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عالمی سازش کا شکار ہونے کی بجائے آپ اس میں مل بیٹھیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اس خٹے کو بھی بچائیں اور یہاں کے جو ڈھائی تین بلکہ تین چار عرب انسان ہیں انہیں بھی بچائیں یہ بہت اچھی اپیل کی ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے خوفناک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں کوئی انہونی ہوتے دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو اس کے عوام کو اور ہمارے خطے کو اور تمام ہمسایہ ملک کو بھی ایسی کسی بھی انہونی سے محفوظ رکھے ناظرین ان تمام پیشگوئیوں کی ایکسکلوسیف پیشگوئیوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پاکستان کے بھارت کے جو معروف آسٹالوجرز ہیں ان کی پیشگوئیوں پر بھی ویڈیوز بناتے ہیں جو روحانی شخصیات ہیں بڑی روحانی شخصیات ان پر بھی ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں گے تو ہماری تازہ ناظرین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں گی ناظرین مہاراج نشان بھردواج اچاریا نے اپنی عالمی پیشگوئیوں کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے سال یعنی دو ہزار چوبیس میں امریکی عوام ریاستہ اے متحدہ امریکہ کا آخری صدر منتخب کریں گی اور وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا اس کے بعد جو نہ صرف جس طرح ہمارے خطے میں عالمی سازشیں ہو رہی ہیں اسی طرح امریکہ اور یورپ خود بھی عالمی سازشوں کا شکار ہوں گے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب بھی عالمی سازشوں کا شکار ہوں گے اور امریکہ بھی ٹوٹ جائے گا اگلے تین چار برسوں کے دوران خاص طور پر انہوں نے جو تاریخیں دی ہیں وہ دو ہزار پچیس سے دو ہزار ستائیس کے دوران امریکہ میں بھی حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور سب سے پہلے جو کیلیفورنیا ہے جو اس کا مغربی مغربی خیطہ ہے امریکہ کا وہ ایک الگ ریاست بنے گا کیلیفورنیا اور ٹیکساس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پھر یعنی امریکہ شروع میں ایک فیڈریشن سے کون فیڈریشن کی طرف بن جائے گا اور زیادہ سے زیادہ وہ خودمختاری حاصل کر لے گا جو مغربی امریکہ کا ملک ہے اور جو مشرقی امریکہ ہے جس میں شمار مشرقی امریکہ جس کو اصل حکمران امریکہ کہا جاتا ہے جس میں نیو یارک ہے واشنگٹن ہے اور دوسرے شہر ہیں اس خیطے کی جو بالا دستی ہے اس سے نجات کے لیے کیلیفورنیا میں ٹیکساس میں ایک بہت بڑی مہم چلے گی ایک بہت بڑی مومنٹ چلے گی اور چین کی اور روس کی اس مومنٹ کو سرپرستی حاصل ہوگی یہ ذرائقہ کہنا ہے ایسی خبریں پہلے بھی دیتے رہے ہیں لیکن مہاران نشانت پر دواجہ چاریا نے بقائدہ تاریخیں دے کر یہ پیشکوئی کر دی ہے کہ دو ہزار پچیس سے دو ہزار ستائیس تک کے درمیان امریکہ میں الہدگی کی بہت بڑی بڑی تحریکیں جنم لیں گی اس کے ساتھ ناظرین انہوں نے یہ پیشکوئی بھی کی ہے کہ اگلے سال دو ہزار چوبیس میں جو روسی صدر ہیں ولادی میر پیوٹن ان پر اپریل اور مئی میں قاتلانہ حملے کا بھی خطرہ ہے بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مہارہ نشانت پر دواجہ چاریہ نے اپریل مئی میں صدر پیوٹن پر حملے کا خدشہ ظاہر کیا ہے دوسری طرف انہوں نے ایک اور بڑی بات کی ہے ستاروں کی روشنی میں اس وقت دنیا کے دو چلاک ترین ایار ترین مکار ترین اور انتہائی شاتر جو شخص ہیں اس وقت دنیا میں وہ دو ہیں ایک ان میں سے روس میں رہتا ہے اور دوسرا بھارت میں روس میں جو شخص رہتا ہے دنیا کا چلاک ترین وہ ولادی میر پیوٹن ہے اور جو دنیا کا دوسرا چلاک ترین شخص ہے اس کا نام عجید دووال ہے اور وہ بھارت میں رہتا ہے ایسا کہنا ہے مہارہ نشانت بھردواج اچاریہ کا ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چین کا آٹھویں گھر ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب کیا کرے گا یہ بہت اہم گھر ہوتا ہے کسی بھی ذائچہ کا اور چین مشکل ترین وقت میں بھی اسی اپنی خاص پوزیشن کی وجہ سے ترقی کرتا رہتا ہے اور آئندہ بھی ترقی کرتا رہے گا اس لیے جو اگلی صدی ہے جو آنے والی صدی ہے وہ چین کی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عمران خان کے جیل سے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے اس وقت بھی عمران خان بظاہر جیل میں ہے لیکن وہ قید نہیں ہے بڑی دلچسپ پیش گئی ناظرین مہاراج نشانت بھردواج اچاریہ کی ان کا کہنا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کر لی ہے یا نہیں کی لیکن ستاروں کے حساب سے اس کی قید کا زمانہ اس پر جو سختیاں تھی اس پر جو پابندیاں تھی وہ وقت گزر چکا ہے اور اس وقت وہ خاصا طاقتور ہے اور پورے ملک میں الیکشن جو ہیں وہ عمران خان کے اور عمران خان کے جو باقی تمام ایک طرف ہیں اور عمران خان اکیلا ایک طرف ہے عمران خان بمقابلہ تمام خان عمران خان بمقابلہ تمام خان یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور آخری وقت تک یہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں یہ پیشگری کی ہے مہارائی نشان بھردواج اچاریہ نے ناظرین ایک اور بڑی پیشگری انہوں نے کی ہے کہ ستاروں کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی انہونی ہونے والی ہے اس کی تفصیل بتاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگر آمائن انتخابات ہوئے تو ان میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوگی پولنگ ڈے رگنگ اور پوسٹ پولنگ رگنگ بھی ہوگی جس طرح پولنگ ڈے سے پہلے بھی رگنگ جاری ہے لیکن جو پولنگ ڈے کی بھی رگنگ ہوگی وہ اتنی خوفناک ہوگی اور اس سے اگلے دن جو نتائج آئیں گے ان کے خلاف شدید رد عمل آئے گا اور پورے ملک میں بلوے فساد اور جناو گھیراو شروع ہو جائے گا اور جو عالمی طاقتیں ہیں جو خٹے سے باہر کی طاقتیں ہیں وہ اس جلتی پر تیل گرائیں گی اور ملک ایک بہت بڑی خانہ جنگی میں پھس سکتا ہے ایسا کہنا ہے مہاراج نشان بردواج اچاریہ کا لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگلے جو سات ماہ ہیں اس دوران پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے یا مغربی سرحد ہے وہاں پر ایک جنگ کی صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان کو یا تو افغانستان کے ساتھ لڑا دیا جائے گا یعنی افغان سرحد پر جنگی صورتحال پیدا کر دی جائے گی یا جو ہماری مشرقی سرحد ہے بھارت کے ساتھ جنگی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کیونکہ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اس خطے کو ہر صورت میں جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ نہ صرف پاکستان افغانستان ایران سعودی عرب ترکی بلکہ چین اور بھارت بھی اینھن بن جائیں ایسا کہنا ہے مہاراج نشان بردواج اچاریہ کا ان کا کہنا ہے کہ اس خطے کے جو ممالک ہیں انہیں ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اور اپنے عوام کی خاطر اور خود اپنی خاطر اس عالمی سازش کو ناکام بنانا چاہیے اس حوالے سے ناظرین جو پاکستان کے عام انتخابات ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کسی بھی وقت متوقع ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنی جو مہم ہے اس انداز میں لانچ کرے گا کہ جس کے بعد عام انتخابات کے التوا کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا کیونکہ باقی تمام سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہو جائیں گی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی بڑی سازش کر سکتی ہیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ ملک میں پیش آ سکتا ہے کہ جس کو جواز بنا کر عام انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے وہ واقعہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن مہارہ نشان بھردواج اچاریہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جس خطے کے سینٹر میں واقع ہے اس پورے خطے کے جو ستارے ہیں وہ مختلف قسم کی انہونیوں کے فسادات کے جنگوں کے خانہ جنگی کے اور پروکسی وار کے حالات بتا رہے ہیں اور اگلے سات ماہ اس حوالے سے انتہائی خطرناک ہیں انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ جو پاکستان کے آنے والی حکومت ہوگی وہ پہلے روز سے ہی مشکلات کا شکار ہوگی یعنی اگر جس دن عام انتخابات ہوں گے اس کے دو تین دن بعد ہی کوئی احتجاجی تحلیق شروع ہو جائے گی ملک میں اور پاکستان جس مقصد کے لیے یہ عام انتخابات کروانے جا رہا ہے یعنی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے اسے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا ان عام انتخابات کی وجہ سے بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ یہ عام انتخابات منقر ہی نہیں ہو سکیں گے اس سے پہلے ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آ جائے گا اور عام انتخابات ملتوی ہو جائیں گے تاہم اگر یہ عام انتخابات ہو بھی گئے تو بھی اس سے دو تین دن کے بعد ایک ایسی احتجاجی تحلیق جنم لے گی کہ جو وہ نئی آنے والی حکومت کو پہلے روز سے ہی ادم استحکام کا شکار کر دے گی بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پھر یہ ایک اور عام انتخابات بھی کروانے پڑیں گے وہ دو ماہ بعد کروانے پڑیں یا دو سال بعد نئی آنے والی حکومت سروائیو نہیں کر سکے گی بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کی فوج ہے جو پاکستان کے عالی ادارے ہیں جو عدلیہ ہے جو سیبل بیوروکریسی ہے انہیں چاہیے کہ اگر انہوں نے عمران خان کی طرف سے کیے گئے بلوے کے بعد ہی منصفانہ انتخابات کروانے ہیں تو اس سے وہ پہلے ہی یہ کام کروا دیں اگر کسی بلوے کے بعد انہوں نے عمران خان کو رہا کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بلوے سے پہلے ہی اسے انہیں رہا کر دیں تاکہ پاکستان اس کسی ایسی دلدل میں نہ دھسے جس میں پہلے ہی اس کے حالات صحیح نہیں ہیں اور خطے میں بھی ایک پوری جنگ کا خطرہ ہے پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے عوام کو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ نہ تو مشرقی سردوں پر نہ مغربی سردوں پر کوئی ایسا کام نہ کریں یا ایسا کام نہ ہونے دیں کہ جس کی وجہ سے جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے یا کوئی نئی پروکسی وار چھڑ جائے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو مئی جون اور جولائی تک کے مہینہ تک انہوں نے نام لیا ہے کہ آج سے ہی یعنی موجودہ سال سے ہی جو سال کے دن بچے ہوئے ہیں ان دنوں میں بھی اور پہلے مہینے سے لے کر ساتھویں مہینے تک جو دوہزار چوبیس کے پہلے سات ماہ ہیں پاکستان کو بہت سنگین خطرات لاحق ہیں کسی پروکسی وار میں علجنے کے پروکسی وار کی دلدل میں دھنسنے کے اللہ تعالی ہمیں ایسی کسی بھی صورتحال سے بچائے بہر ہماری کوشش تھی کہ چونکہ انہوں نے بہت خوفناک پیشگوئیاں کی ہیں ان کی پہلے بھی بہت سی کئی پیشگوئیاں درست ثابت بھی ہوتی رہی ہیں جس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے اور پیشگوئیاں آپ تک پہنچائی جائیں ناظرین ایسے ہی ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آپ اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیار لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی